موسیقی دیئر ویورز السلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو جہاز بانڈا کی کے بارے میں ہے ہم ہائیکنگ کر کے جہاز بانڈا جائیں گے پیتری ویڈیو میں نے آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے ہم تل سے ٹکی ٹاپ تک پہنچے ہیں آپ بھی جیپ وغیرہ لے کر یہاں تک ٹکی ٹاپ تک پہلے آئیں گے اگر آپ جہاز بانڈا کے سفر کے ارادہ رکھتے ہیں اور یہاں سے پھر آپ ہائیکنگ کر کے یا گوڑا یا خچر لے کر جا سکتے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ جہاز بانڈا کی طرف ہائیکنگ انجوائے کریں شروع کی ٹریک ہے اور میرے خان میں اگر آپ کی اکسسائز وغیرہ نہیں ہے تو فی الحال تو ٹف ہے مشکل ہے یہ بھائی لوگ آگے جا رہے ہیں اور ہم بھی اب جا رہے ہیں انشاءاللہ اس ہائیکنگ کو کنٹینیو کرے گے بھائی کیسے ہیں اللہ کا شکر کہاں سے ماشاءاللہ ہم لاہور سے ہیں بھائی جانا لاہور سے زبردہ سے بھائی کیسے رہا ہے بہت مزا ہے اور کہاں تک گئے ہیں ہم اوپر گئے چپا چپا ہم نے دیکھتا ہے اور کب نکلے تھے ہم دو دن اوپر رہے ہیں دو دن اوپر رہے ہیں چھوٹا لیک بڑا لیک کٹورا لیک کونٹ پانڈا کونٹ پانڈا سے آگے جھیل یا آپ لوگ جوان ہوں ہم تے بڑے ہیں تو میرے خان میں اتنا نہیں کر سکیں گے ہاں یہ ہے یہ آپ کر سکتے ہیں آچھا آپ وہاں پہ جا کے ریچیں گے میل فیمل سب جا رہے ہیں آپ کو جذبہ جڑے گا جوز چڑے گا ان کے ساتھ سے جانے گا یہ ہے تینکیو فار انکاری بین تینکیو 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 اللہ حافظ ہم نے شروع کی ہوئی ہے ہم نے شروع کیا رہے ہیں یہ توڑے سے ریلیکس ہو گئے ہیں سارے ساتھی بڑے پریشان نظر آ رہے تھے اور سب سے زیادہ پریشان تو میں خود نظر آ رہا تھا لیکن ابھی الحمدللہ ٹریک ٹھیک ہو گیا جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت ٹریک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت گنے جنگلات ہے اور یہاں پہ آکے دل بڑا خوش ہو جاتا ہے کیونکہ ہر طرف سرسب درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں اور وہ سکون ہے ان جنگلوں میں جن کی انسان کو ہمیشہ تلاش رہتی ہے چونکہ یہ رستے پہ ٹریک ہے اور چھڑی بہت ہائیکنگز میں انوارو ہے چھڑائیوں کا غیرہ ہے اس میں تو یہاں یہ بھی کچھ لوگ جا رہے ہیں تو کوئی ایک جگہ پہ رک جاتا ہے کوئی دوسری جگہ پہ رک جاتا ہے تو یہ ٹریک ٹھیک ہے شروع میں تلاشی سخت ہے جیسے آپ لوگوں نے دیکھا باقی یہ دیکھیں تلاشی ہے کہ آپ کو اختیاط یہاں پہ کرنی پڑے گی کیونکہ بعض اوقات اگر بارش ہو رہی ہے تو پھر یہاں پہ بارش میں چلنا تلوسہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بارش پہ یہاں پہ پسلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ بھی موسم کی فورکاسنگ دیکھ کر یہاں پہ ہائیکنگ کا پروگرام بنائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بارش اور پھر آپ لوگوں کے یہاں پہ چلنے میں توڑی ہی مشکل ہو زیادہ خطرناک نہیں ہے خوبصورت ہے آپ اس کو انجائے کر سکتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ بھی انجائے کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ بھی انجائے کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے راستے میں بہت سی فیملیز کو بھی دیکھا کہ یہاں پہ وہ ٹریول کر رہے تھے اور یقین کرے مجھے تو ایسی سب سب جگہیں جو ہیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے انسان کی فطرت ہے کہ یہاں پر آ کر سکون محسوس کرتا ہے اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان پہانوں میں ان جنگلوں میں وہ سکون ہے جس کی انسان کو تناش رہتی ہے تو زیادہ ٹریک نہیں ہے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ڈھائے تین گھنٹے ٹکے ٹاپ سے جہاز بندہ آتی ہوئے لگیں گے تو میں سیجسٹ کروں گا کہ آپ لوگ آئیں اور اس ٹریک کو انجوائے کریں فرینڈز کے ساتھ فائملی کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ تو بہت انجوائے کرنے والی جگہ ہے موسیقی 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 موسیقی